آج آکھاں وارس شانو کیتے کبران وچوں بول تے آج کتابِ عشق دا کوئی اگر آپ فرقہ پھول ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین آج لکھا تھیاں روندیاں تن وارس شانو کین اٹھ درد مندان دیا دردیا تے تک اپنا پنجاب آج بیلے لاشاں وچھیاں آج لو دی پریش جناب آج کتھولیا یہ لب کے آج وارس شائق ہور جنابِ چیئرمن میں آپ کو قصور کی دھلتی پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی صرف پیپلز پارٹی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ اس ملک کے لوگوں کی آس ہے اس ملک کے بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے اس ملک کے کسانوں کی امید ہے اس ملک کے مزدوروں کا دلاثہ ہے اس ملک کے کچھلے ہوئے طبقات کی آخری امید ہے آپ وہ علم لے کر اٹھے ہیں ظلفکار علی بھٹو شہید کے آپ وارس ہیں لوگ کہتے ہیں یہ وراست کی سیاست کرتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں آپ روایت کی سیاست کرتے ہیں آپ امین ہیں اس روایت کے جو روایت شہیدوں کی روایت ہے جو کونوں کی روایت ہے جو جیلوں کی روایت ہے جو فانسیوں کی روایت ہے آپ اس کو لے کر اس ملک میں نکلے ہیں جس طرح سے جیدو جوت شہید ظلفکار علی بھٹو نے کی تھی اسی طرح سے آپ نے شروع کی ہے جس طرح سے محترمہ نے کی تھی اسی طرح سے آپ نے کی ہے آپ کے علاوہ کون ہے اس ملک کے اجڑے ہوئے لوگوں کا سہارا صرف پاکستان پیپس پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب آخری سہارا ہے اس ملک کا چیرمن صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں قصور پہ اگر کسی کی مہربانی ہے تو وہ پیپس پارٹی کی ہے شہید بھٹو نے ظلہ قصور بنایا تھا انیس سو چھہتر میں اور محترمہ بینزیر بھٹو نے شہید نے یہ پتوں کی تحصیل بنائی تھی محترمہ بینزیر بھٹو نے قصور میں ٹیٹمنٹ پلانٹ دیا تھا آج قصور کو آنے اور جانے والی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے یہ ترقی کے دعوے کرنے والے بلکل دھرے کے دھرے رہ گئے آخر پہ بلیشہ کی دھرتی پہ آئے ہیں تو اس کے اس شیر پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ بھٹو شہید کو قتل کر دیں گے تو پیپس پارٹی ختم مرسا بھٹو کو قتل کر دیں گے پیپس پارٹی ختم شاہ نواز کو قتل کر دیں گے پیپس پارٹی ختم محترمہ کو شہید کر دیں گے پیپس پارٹی ختم لیکن میں بلے شاہ کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرش کرچی تے بھانگا ملیاں آرش کرچی تے بھانگا ملیاں مکہ پہ گیا شور بلے شاہ آسا مرنا نہ ہی گوھر پیا کوئی ہور گوھر پیا کوئی ہور گوھر پیا کوئی ہور ایک میں